بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز پاکستان کے اندر جو گیر ملکی سفارتکار ہوتے ہیں ان کا بنیادی کام اپنے ملک کا جس ملکی پر نمائندگی کرتے ہیں اس کا امج بہتر کرنا ہوتا ہے اور جو کمیونٹی اور ممالکی یہاں پہ ہوتی ہے اس کا تحفظ ہوتا ہے لیکن جو پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر ہیں جین میریٹ آج ان کے کچھ کارنامے اور کرتود آپ کے سامنے رکھیں گے ماذا رہا چاہتا ہوں یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں لیکن وہ کیونکہ کام ہی ایسے کر رہی ہیں کہ ان کے لئے یہ لفظ جو ہے جو فٹ بیٹھتا ہے یہ محترمہ پہلے یمن افغانستان کینیا عراق میں رہ چکی اور جو تباہی وہاں پہ ہوئی اس کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا اب جو تازہ ترین انکشافات ہیں اسے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان نے اس خاتون کے حوالے سے اس خاتون سفیر کے حوائی کمیسٹر کے حوالے سے اپنے جو تحفظات ہیں وہ برطانوی حکومت تک پہنچا دیئے ہیں شہلیوں کی بہت بڑی جو تعداد ہے انہوں نے ایک پٹیشن سائن کر کے برطانوی جو وزیر خارجہ ہیں ان کو بھیج دیئے ہیں کیونکہ یہ جو خاتون ہیں ایک تو یہ جو برطانوی خفیہ ایجنسی ہے اس کی یہ مبینہ طور پر ایجینٹ ہیں دوسرا جو یہ دوسرا جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی کمپینٹ چلا رہی ہیں سریعام کمپینٹ چلا رہی ہیں پہلے یہ مریم نواز سے ملی پھر یہ مریم نواز اور شبنواز شیف سے ملی ایک مرتبہ نے تین تین مرتبہ اور ان سے جا کر کہہ رہی ہیں کہ ماں فطلافی کر دیں وہ اس کے اوپر ظاہر ہے اب کیسز عدالتوں کے اندر ہیں کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں سنگین جرائم ہے اس شخص کے اوپر اور یہ اس کی کمپینٹ چلا رہی ہے پتہ یہ چلا کہ جو پاکستان کے خلاف جو گولڈ سمیت پلان ہے جو کہ عمران خان کے سابق سوسر ہیں اور پھر جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں سابقہ تو نام کی ہیں کیونکہ جب بھی مصوب وہاں پہ جاتے تھے عمران خان تو اس کے پاس ہی ٹھہرتے تھے ان کے بچوں کی وہ ماں ہیں تو وہ اس کے گین کا یہ کہہ لیں یہ اس کے گروپ کا یہ حصہ ہیں تو یہ بھی گولڈ سمیت پلان کا ایک حصہ ہے جین میریٹ جو کہ سریعام پی ٹی آئی کے لوگوں اور وزارت خارجہ کی اجازت کے بغیر ملاقاتیں کر رہی ہیں اگر کسی سفیر نے یا ہائی کمیشنر نے کوئی ملاقات کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے وہ بقیدہ جس شخصیت سے ملنا ہوتا ہے وہ فہرنافس کو لکھتے ہیں پھر فہرنافس اس شخصیت سے بات کرتا ہے کہ فلاں ملوک کی سفیر یا ہائی کمیشنر آپ سے ملاقات کی خواہشنا دیں آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر آگے سے وہ تیہ ہوتا ہے کہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن یہ جو جیرمیریٹ ہیں انہوں نے تو پچھلے دلوں مری میں ملاقات کی جا گئی اور جا کر جو عشریف کے قریبی ذرائے ہیں انہوں کے مطابق انہوں نے سرحام بات کر دی انہوں نے کہا بس بہت ہوگیا آپ کے لئے مشکلات ہوں گی آپ لندن میں رہتے ہیں آپ وہاں پہ جاتے رہتے ہیں برطانوی حکومت نے آپ کو بھی شہری ازادی دی ہوئی تھی اسی طرح عمران خان وہ بھی آپ ازاد کریں اس کو باہر نکالیں اس کو جناب وہ اور وہ نوازی و حیران پریشان تھے مریم بھی حیران پریشان تھے کہ کیا تھے کہ وہ خاتوم ایک شخص کا ایجنڈا لے کر وہ چل رہی ہیں اور یہ وہی ہے یہود و نصارہ وہی پلان ہے سارہ جو کہ آگے بڑھ رہا ہے اور چل رہا ہے افغانستان میں جب یہ تھی تو کرزئی کو افغان صدر بنانے میں اس خاتوم نے بڑا رول پلے کیا جب تک یہ صدر نہیں بن گیا یہ وہاں سے نکلی نہیں پھر دوسری مرتبہ آئیں پھر یومن ابکینیا کے حوالے سے جو وہاں پہ انتخابات تھے انتخاب کا ریزلٹ بڑی آیا پہلے ہی وہاں کا جو صدر تھا اس کے حوالے سے کہ یہ فلان صدر بنے گا یہ فلان صدر بنے گا کوئی شخص کو رپورٹس موجود ہیں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے تو میں بات کر رہا تھا تو نواشی حیران تھے پریشان تھے اس کی طرح دیکھ رہے تھے دونوں نے پھر میاں صاحب نے کہا انگرہ صاحب مطرمہ ہمارے ملوکیں اپنے قوانین ہیں ہماری ملوکیں اپنی عدالتیں ہیں تو آپ کے کہنے کے اوپر کیا ان کو ہم چھوڑ دے تو وہ آگے سے جب جمہوری ازادی یہ اور فلان انسانی حقوق وہ شروع ہو جاتے ہیں تو جو آپ لوگوں نے وہاں پہ جو لوگوں کو گرفتار کیا تھا ابھی جو آپ ہنگامے ہوئے اس میں کیا انسانی کو کا خیال رکھا گیا کیا اس میں ازادی اظہار کی جو رائے تھی ازادی تھی اس کا اکلا کمانی کیا گیا آپ نے اس کے نام کے اوپر کئی لوگوں کو اختار کر کے سزائیں بھی سنا دی اور ہم جو ہے وہ نو مائی کے لوگوں کو اگر پکڑا تو دورہ میار ختم کریں پکڑا ہوا ہے کیسے چل رہے ہیں آپ کریں ان کو چھوڑ دیں درمیان میں چھوڑ دیں میاں صاحب اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ پرطانوی حکومت سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو واپس پلائیں ادروائز اس کو پرسونا نان گریٹا جس کو سفارتی زبان میں غیر پسندیتا یا نا پسندیتا شخصیت کا جاتا وہ قرار دے کر ان کو پاکستان چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ پڑ گئی ہیں ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں خفیہ ادارے ہیں انہوں نے ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو بداخلت ہے اس کو انہوں نے سختی سے روٹس گیا اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کرسن شوک کیے انہوں نے حکومت پاکستان جو پاکستان کے جو ادارے ہیں فاران آفس کو اور وزیراعظم آفس کو اس کے مطلق آگاہی دیئے جس طرح میں میں نے کہا کہ ایک پٹیشن جو ہے وہ برطانیہ وزیر خارجائے کے نام بھیجی گئی ہے کہ ان کو روکا جائے کہ ان کا کیا ہے جس طرح میں پھر کہہ رہا تھا کہ یہ تو بقیدہ طور پر جو گولڈ سمیت بلان ہے اس کا یہ حصہ ہے اس کا حصہ یہ اور اسی وجہ سے وہ کمپین چلا رہی ہے اسی گروپ کا یہ حصہ ہے اور اس کے پیچھے کیا لوپی ہے اس کے پیچھے کتنا پیسہ ہے وہ میر طریق آدمی ہے وہ کہتے ہیں اس کو نکالو گئے تو بھئی مرطانیہ والوں یہ آپ کا کام نہیں ہے پھر آپ پاکستان کو نو آبادیاتی نظام کی طرح آپ پھر دورا جاتے کہ ابھی بھی آپ کی کالونی ہیں آپ کے غلام ہیں بلکل ایسا نہیں ہے پاکستان کے اس معاملے کے اوپر بلکل دو ٹوک واضح موقف دینا چاہیے کیا جین ویریٹ صاحبہ آپ کو یہ اچھا لگے گا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ کے بلک پر جا کر ہمارا جو پر ہائی کمیشنر ہے وہاں پہ وہ آپ کے درونی معاملات میں مداخل کریں آپ کی اپوزیشن جماعتوں کے سیاستدانوں سے ملے ان کو احتجاج پہ اکسائے ان کو انتشار کی دعوت دے اور ہنگاموں کی بات کریں یہ رہو فصل کے ساتھ جو آپ کی میٹنگ کو جو وٹسائٹ پہ تبادلہ ہوا اس میں کیا کہا ہو چیزیں سامنے آ جو گئی آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے بات کی کہ میں نے حکومت پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہوا ہے وزیراعظم صاحب کے آپ ملاقات آپ کرنے گئیں اس میں بھی آپ یہ معاملہ لے گئے بیٹھ گئیں یہ تو آپ کا منڈیٹ ہی نہیں ہے بھیانہ کنونشن کی خلاف ورزی آپ کر رہی ہیں شفارتی عذاب کیا آپ نفی کر رہی ہیں بلکل اس معاملے کے اوپر حکومت اس معاملوں کو انتہائی سنجیتا لینا چاہیے یہ پاکستان کے مفادات کا معاملہ ہے بنیادی سٹیٹرچر کے مفادات ہیں یہ اس کا معاملہ ہے اور بلکل روپا برطانی حکومت کے ساتھ اس معاملے کو فارملی ٹک اپ کریں شاگڑار صاحب اب نائب وزیراعظم بھی ہیں وزیر خارجہ بھی ہیں اس معاملے کو ٹک اپ کریں بشک ہمارے پرطانیہ سے اچھے تعلق آتا ہے مجھ کو بگاڑنا نہیں چاہتے لیکن یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ پاکستان کے ادرونی معاملات میں اور ایک ایسا شخص جو کہ سمیم جرائم میں ملوث ہے اس کو پر کیسے چل رہے ہیں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کو آپ کہہ جی آپ اس کو چھوڑ دیں اس کی جماعت کے جو جتہے بھی لوگ ہیں جو اندر ہیں جو نے ناؤں بہی کیا ان کو یہ کر دیں وہ کر دیں یہ تو آپ ان کا جندہ بھلا رہے ہیں پھر آپ بھی جن لوگ کے سارے دروازے کھولیں جن لوگوں نے یہ جرائم کی ہیں پیشتے دنوں ان کو نکالیں باہر آپ بھی تو آرے دیں آپ نے کسی کو دو ماہ کی قید سنا دی کسی کو چودہ ماہ کی آپ نے قید کی سزا سنا دی یہ جو دو رہ پانے ہیں یہ جو منافقت ہے دو غلا پانے ہیں اس کو چھوڑے اس کو چھوڑے آپ یہ زادہ زارے زائے کہ نام کے اوپر یہ کوئی ڈرامر چاہیا ہوا ہے انسانی حقوق کے نام پر ڈرامر چاہیا ہوا ہے جمہوریت کے نظر نام پر ڈرامر چاہیا ہوا ہے ختم کریں اس حصول یعنی کہ جمہوریت آپ کو وہ پسند ہے جو آپ کے اپنے مطلب کی ہے آپ اپنے دوتروں کے معاملاتوں جو مرضی مدافقت کرتے پھرے جو لوگوں سے ملتے رہے اور جو ایک منتقل بحقومت ہے اس کے خلاف ساتھ سے کرتے رہے اور آپ ساتھ سے کر رہی ہیں کر رہی ہیں آپ ساتھ سے ثابت ہو جگا ثبوت موجود ہے پھر سا میسجز موجود ہے اور ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں جس طرح کہ آپ کے کارنامے ہیں یا جس طرح کے آپ کے معاملات ہیں یہ کسی سفیر کو زیب نہیں دیتا اور بھی ملکوں کے سفیر ہیں انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا لیکن آپ بابان کے دوہل لگی ہیں اور ایک خاص پلٹیکل پارٹی کے لیے تحریک انصاف کے لیے دباؤں پڑا رہی ہیں حکومت کے اوپر بھی اداروں کے اوپر بھی جس کو چھوڑا جائے سارا چپٹر کلوز کر دیئے جائے سباس شیف صاحب وفزیر اعظم پاکستان دار صاحب آپ وزیر خارجہ ہیں اس معاملے کو انتہائی سنجیدہ لیں اس کو یہاں پہ بس سوڑے اور جن لوگوں نے پاکستان جو سوشل میڈیا پہ کمپینٹ چل رہی ہے اس کے خلاف اس کو نوٹس لیں اس کو انتہائی سنجیدہ لیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس خاتون کا وہ آپ چیک کر لیں وہ دیکھ لیں انس کی جو دیگر ممالک میں متاخلت وہ آپ دیکھ لیں بھئی آپ کا یہ کام نہیں ہے وہاں پہ جا کر حکومتیں بنانا اکرانا شروع کر دیتی ہیں تو پھر لوگوں کا کیا ہے جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یہاں پہ جو بھی حکومت ہے وہ مارا اپنا معاملہ ہے ہم اس کو صدی طریقہ پوزیشن بھی ماری ہے حکومت بھی ماری ہے ادارے بھی مارے ہیں ہم بہتر طریقے سے جاتے ہیں ہمارا اپنا نظام ہے لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مارے اوپر آپ دباؤ ڈالیں ہم ہمیں پریش رائز کریں اور یہ جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے وہ ہمارے سر پر رکھ کر بیٹھے کہ اس کو چھوڑ دو اس کو فلاں کر دو یہ آپ کا کامی نہیں ہے اب آسرائی کو نہیں ہے وہ دور گزر گیا آپ لوگوں سے تو اپنے ازاد ہی نہیں تھی اور پھر آکر اب ہمارے اوپر سلط ہونا چاہتے ہیں پھر کہہ رہا ہوں بردانگی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے وہاں کی بھی ترقی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں یہاں بھی ضرورات بیجتے ہیں لیکن پاکستان کو کسی صورت بھی اپنے جو بنیادی قومی مفادات ہے اس میں نہ تو کسی کو مداخل کی اجازت دی چاہیے بلکہ ایسا کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ ہر وہ اقدام اٹھانا چاہیے جو کہ قانون اور سفارتی عذاب کے مدابوں کو اب لکھیں لیٹر برطانوی حکومت کو ان کی سرگرمی سے اگر کریں کہ بغیر اجازت ملتی ہیں راز کے اندیروں میں ملتی ہیں جن کے اجازت نہیں لیتی ہیں کبھی سپیکر کے پاس کبھی چیرمنٹ سینٹ کے پاس ڈریکڈ فون کر کے آپ ڈریکڈ ملاقاتیں کر رہی ہیں کوئی صفارتی نامز ہے ہی نہیں اپنے بلک میں آپ جلے جائے تو آپ کہتے ہیں اس کی پبندی کریں اس کی پبندی کریں ولا پبندی کریں جو دوسرے بلکوں میں جا کر آپ کو ساری پبندیاں بھول جاتی ہیں وہاں پہ آپ جاگہ پر چودرار قیم کر دی ہیں یہ چودرار یہاں پر نہیں چلے گی کسی صورت نہیں چلے گی پاکستان اللہ کے فضل و قرم سے یہ خود مختار ملک ہے تو پاکستان اپنے پریادی مفادات کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا کہ بول جائیے آپ تو کوئی سمجھوتا ہوگا قطع طور پر جو ہے نہیں ہوگا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات